تو میں نے خان صاحب کو کہا میں نے کہا میں تو تھک گیا ہوں یہ بجائے اس کے کہ کوئی میاں صاحب کے قبول ترکہ ذکر کرے میرا ہی انہوں نے جو ہیں مسلسل ساری توپوں کا روح میری طرف ہوتا ہے تو پھر آج خان صاحب سے تفصیلی بات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب میرے سرگور صاحب اور یہ دیگر تمام ساتھی موجود تھے تو میں نے خان صاحب کو دو ٹھوک الفاظ میں کہا کہ اتجاج میں مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے اور اتجاج کا جو یہ انداز ہیں وہ مطلب ہے کہ کوئی میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ یہ اصل معنی میں صحیح اتجاج اس طرح نہیں ہوتے ہیں اب اتجاج ہم اس نحج پہ اس مقام پہ پہنچیں جہاں ایک ہی اتجاج ہونا شاہیے آپ کشتیاں جلا کے جائیں دو ٹھوک انداز میں آپ کا موقف ہو کہ اب اتجاج ہوگا ڈی چوک پہ ہوگا درنا ہوگا چاہے وہ دس دن چلے یا سو دن چلے لیکن یہ آپ نے نیت بنانی ہے کہ اب ہم نے ڈی چوک پہ درنا دے کے خان کی ریای کیلئے فری خان نہ ہو یہ بھی میں نے خان کو کہا کہ ہمارا فیل وقت ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اور بہت سے اوری باتوں سے خان صاحب نے اتفاق کیا ماضی میں بھی کر جاتے ہیں حکامات بھی دے جاتے ہیں لیکن بعد میں ان پر حمل درامت نہیں ہوتا ہے میں نے خان صاحب کو مثال دی میں نے کہا کہ بائیس اگست کو جب جلسہ تھا تو اس سے پہلے ہم نے میڈیا پہ بڑے بلند بانگ دعوے آپ سب کے سامنے کیے کہ اگر جلسہ نہیں ہوا تو جو ہیں چھوڑیاں پہ نہ دے یہ وہ اب اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ مؤخر ہونا ہے تو ہم یہ باتیں کس طرح کرتے ہیں لیکن چونکہ انبوڑی نہیں تھے میں نے کہا ہندہ اگر کوئی اتجاج ہوگا اور ہم ایسے بلند بانگ دعوے کرتی ہی نہیں ہے جو پورے نہ کر سکے لہذا پھر جو بعد میں ہم نے ویڈیوز وخیرہ بنائی ہم نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے کیونکہ موتات ہو گئی چیزیں ہماری آت میں نہیں ہوتی ہیں تو اوپر سے کیا دعوے کر سکتے خان نے آج اتفاق کیا کہ اتجاج کیا اور دوسرا میں نے علیہ امین خان کے حوالے سے بتایا میں نے مشال بیٹی ہوئی تھی میں نے کہا کہ بے شک اس کا بڑا اچھا کردار ہیں بڑی اچھی اس نے ڈیلیور کیا ہے اس کے بیانات بڑے آلہ ہیں اور پھر اتجاج میں جو کردار ہیں وہ اقلوت علی امین خان کا ہے لہذا خان صاحب نے ایک بات کہی جو خان صاحب کی رائے تھی کہ علی امین اگر ڈی چوک میں جو گریفتاری سے بچنے کیلئے انہوں نے جو کوشش کی شاید گریفتار ہونے کی صورت میں یہ بات انتظامیاں کے گلے پڑتی تو علی امین خان کا میں نے یہ کہا کہ جی چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کل گورنراج لگائیں گے تو جواز یہ بنائیں گے کہ روزانہ وسائل کا استعمال کر کے ادھر چڑھ دوڑتے تھے میں نے کہا اس کو ہم بیک اپ میں رکھ سکتے ہیں میشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ علی امین خان جو ہیں ہم اس کو کنفرنٹیشن پہ لے جائیں تو اب اس حوالے سے فیصلی ہوئی ہیں شاید اب سلمان اکرم راجہ صاحب اور بل سکور صاحب وہ آج اناؤنس کریں گے لیکن یہ اتفاق ہوا ہے کہ اتجاج کمیٹی کو اتجاجہ والے ہوگا جس میں خان صاحب نے میعہ السلام صاحب کا نام بتایا کہ ان کو بھی رکھیں علی امین خان کو بھی رکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہوں گے بل سکور صاحب بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا اور ایک دو لیکن یہ ہماری کوشش ہوگی کہ انتہائی چوٹی کمیٹی ہو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کور کمیٹی بنا دیں بائی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہیں کہ خان کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی علم ہے لیکن آج میں نے ذرا شور زیادہ مچایا اندر کیا کہا آپ نے شور میں نے خان کو کہا یہ سسلہ آپ ہی بند کریں ان کو شٹ اپ کال دیں یہ آپ کے پاس آکے ان کو گوئے یہ گمان ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور یہ مزیدین کر رہ جوتے ہیں پھر کوئی جناب کیسلی پاکا کے لیے آتے ہیں میں نے کہا مجھ پہ وقت ضائع کر رہے ہو قبوترباز کی بات کرو یہ گورنمنٹ کے ہتکنڈوں کی باتیں کرو آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان پہ وقت ضائع کرو میری بیچے کیوں پڑے ہو اس کے علاوہ سر پچھلی دفعہ جو عمران خان نے کچھ خبریں چلی تھی کہ ڈانٹ دیا تھا میریسٹر گور کو اس طرح بھی کسی کو اس طرح کی نہیں نہیں آج تو خان صاحب کا بڑا چمور تھا ہاں البتہ خان نے دو تین باتے گئی ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضرمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے میلٹ ریکورٹس کا کلاس ختم کرایا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ عوام کو یہ ضرور بتا دے کہ اگر یہ مجھے میلٹ ریکورٹ لے جانا جاتے ہیں تو لے جائیں مجھے پروائی نہیں ہے اور اگر یہ میلٹری کوٹ کسی باشعور بادمیر اور جمہوریت پسند آدمی کا ضمیر اجازہ دیتا ہے تو حکومت کا ساتھ دیں لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا یہ میرے ہوا ہے اور آج میریہ کو بھی اس نے بتایا کہ میں میلٹری ٹریبینل سے مجھے مت درائے اور دمکائے جائے احتجاج اب کون لیڈ کرنے جا کون نے اتبت اور کی جو بڑی دس آیام تک ایک کال کوٹڑی میں اس کو رکھا گیا اور اس میں گپ اندھیرہ گیا گیا تھا کہتا ہے میں نے دس دن دن دنیا سے کٹ کے گزارے ہیں اور خان صاحب کی رائے میں یہ ڈی چوک درنے کے بات کا شخصانہ تھا باقیات کا شخصانہ تھا کہتا ہے نہ کتاب تھی نہ کوئی روشنی کی کہیں جلک تھی اور قید تنہائی تھی اور اس پہ جو افسوس ہم کر سکتے ہیں خان صاحب نے کہا مجھے یہ فکر تھی کہ مجھ سے کئی زیادہ بتر جو ٹریٹمنٹ ہو وہ بوشب بی بی کے ساتھ جو اتجاج ہے کون لیڈ کرنے جا رہے اور کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں دوبارہ سے اتجاج کا یہ لیڈ کرنے والی بات نہ کرو نہ لوگ پھر کہتے ہیں کریڈٹ لے جاتا ہے تو کب سے کب سے سٹارٹ ہو پچاس ہزار ایک لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستانیہ نہ شاہے کہ ہم نکلیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہی دعیات دی ہیں جو میرا خیال ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کیلئے بہتر ہوگا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین طویل وقفے کے بعد جو صحافیوں کی عمران حان صاحب سے ملقات ہوئی اس میں عمران حان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی تشویش نہ آگیا حان صاحب نے کہا کہ جانوروں سے بتر سلوک میں رسط کیا جا رہا ہے میرے سل کی بجلی پانچ دن تک بند رکھی گئی بلکل اندیرہ تسل میں اور مجھے دس دن سل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا ناظرین حان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس میں جس جس نے ووٹ دیا ہے اس نے آئین پاکستان کی بنیادیں خلاف کے پاکستان کے ساتھ گداری کی ہے ناظرین یہ بڑا تشویشناک ہے کہ حان صاحب کی بجلی بھی پانچ دن سل کی بند رہی پاکستانیوں کو چاہیے کہ اب نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے سلمان اکرم راجح صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ اب جو ہے یہ فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے یہ نہیں کہ پانچ ہزار دس ہزار لوگ جب تک لاکھ دو لاکھ لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ناظرین اب عوام کی طاقت سے ہی کچھ ہوگا باقی تو کچھ نظر نہیں آ رہا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے گاہز ہار کمیٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ